پاکستانی صحافت کے آسمان پر گزشتہ سات دہائیوں سے چمکتا ہوا مرہوم حمید نظامی کا نام ان کی پاکستان سے محبت، اسلام سے عشق اور ان کے بلند کردار کی غمازی کرتا ہے جسے ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی مجید نظامی نے اپنی صحافیاتی زندگی میں نہ صرف جلا بکشی بلکہ دو قومی نظریے اور وطن عزیز کو اسلامی فلاحی اور جمہوری ریاست بنانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کر دی بابا قوم حضرت قائد عظم رحمت اللہ کی حدایت پر 23 مارچ 1940 کو لاہور سے مرہوم حمید نظامی کی زیرے ادارت شروع ہونے والا پندرہ روزہ نوائے وقت تحریک پاکستان اور مسلم لیگ کا بے باگ ترجمان تھا جسے صرف چار سال بعد روزنامے میں تبدیل کر دیا گیا قیام پاکستان کے بعد تعمیر وطن کے لیے حمید نظامی کا لگایا گیا یہ پودا نہ صرف اپنا کردار ادا کرتا رہا بلکہ وطن عزیز پر مسلط ہونے والی ہر عامریت اور پاکستان کے دشمنوں کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار ثابت ہوا میں جو کچھ بھی ہوں اللہ تعالی کے فضل و کرم کے بعد حمید نظامی مرہوم کی وجہ سے ہوں میں نے ان کے ساتھ اگر میری یاد ٹھیک ہے نائنٹین فارٹی تری سے لے کر ففٹی فور تک اپنی زندگی کے دن گزارے فروری 1962 کے ماہ سیام میں تحریک پاکستان کا متحرک کارکن اور ادارہ نوائی وقت کا بانی آرزہ کلب کے باعث جہان فانی سے روانہ ہو گیا اپنی روانگی سے پہلے حمید نظامی نے نوائی وقت کو ایک مشن کی حیثیت سے اپنے بھائی مجید نظامی کے سپورٹ کیا جو اب ان کی شبانہ روز مینت کے باعث اکباری سرد میں نہ صرف ایک تناور درخت بن چکا ہے بلکہ پاکستان کی نظریاتی سردوں کا زامن بھی ہے ارکان حمید نظامی میموریل سوسائٹی نے وطن عزیز کے اس عظیم فرزند کی 49 برسی کو شہیان شان طریقے سے منانے کے لیے ستائیس فروری کو وزیر علا پنجاب میاں شہباز شریف کی زیر صدارت الحمرہال لاہور میں خصوصی تقریب کا احتمام کیا ہے جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق اکنے والی ممتاز شخصیات شامل ہو کے آسمان صحافت کے اس درخشندہ ستارے کو اس کی عظیم قومی اور ملی خدمات پر خراج عقیدت پیش کریں گی